بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب اور امیر کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے مجھے کہتے ہیں اشراف قاضی اور آج جناب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں میرپور ازاد کشمیر سے پرنٹ دادن خان کھیوڑا کا سفر دیکھتے ہیں راستے میں کیا کیا کچھ جگہ آتی ہیں وہ ساری کچھ ساری کیا آپ کو دکھائی جائیں گی تو یوں جناب ہم سفر کا آغاز کر چکے ہیں اور میرپور سے نکل چکے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیال سے ہم نے کراس کیا اور وائی کراس میں پہنچے ہیں میرپور ازاد کشمیر کے خوبصورت سے مناظر اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرمی کی شدت یہ بہت زیادہ ہے اور اتنی گرمی ہے کہ آج جو دگری سنٹی گریڈ آپ کو بتا دوں ٹیمپریچر بتا دوں آپ کو تو وہ ہے فورٹی فائیو ٹو فورٹی سکس سنٹی گریڈ جی ہاں بلکل فورٹی فائیو ٹو فورٹی سکس ڈگری سنٹی گریڈ اور یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں وائی کراس میں بہت خوبصورت سا ایک جہاز یہاں پر لگایا گیا ہے اور یہ ساتھ ہی آسفہ بھٹو پارک ہے بہت خوبصورت سی جگہ اور یہاں سے ہم یہ سائیڈ پر منگلہ ڈیمپ کی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہاں سے ہم اب نکر رہے ہیں جا رہے ہیں منگلہ کی طرف منگلہ سے ہم جائیں گے دینہ دینہ سے سہاوہ اور سہاوہ سے ہم چکوال موڈ سے ہوتے ہوئے چکوال روڈ سے ہم جائیں گے کھیوڑا نمک کی کان جہاں پر ہے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سو سفر تو کافی کٹھن اور گرمی کیونکہ زیادہ ہے اور گاڑی میں تو گرمی نہیں لگ رہی ٹھیک ہے اور کوشش رہی ہے کہ اے سی اچھا چلتا رہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہو فورٹی فائیو ٹو فورٹی سکھ ڈگری سنٹی گریڈ ہو تو پھر ایسی بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ نارمل ہے اندر کا موسم گاڑی کے اندر موسم کافی نارمل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے منگلہ پول کراس کیا ہے چوکی سے ہم ہوتے ہوئے یہ خوبصورت سے نظارے منگلہ کے اور یہ جناب اپنی حفاظت ضرور کریں یہ دیکھیں کس طرح یہ بائیک والے حضرات جناب انہوں نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا ہے تو کوشش کریں آپ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے تو اپنی سیفٹی ضرور کیجئے ہیٹ سٹوک سے بچیں اور اس گرمی سے بچیں تو یہ آپ کے لئے بہت بہت زیادہ اچھا ہوگا یوں جناب ہمارا سفر رواں دواں اور چلتے چلتے ہم منگلہ ہم نے کراس کیا اور منگلہ کراس کر کے اب ہم دینہ کی طرف کامزانہ یہ دیکھیں یہاں پر اب ہم سٹک ہو چکے تھے بہت زیادہ ٹریفک جام ہو چکا تھا کیونکہ پھارٹک بنتی اور یہ ٹرین آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین جا رہی ہے اور ابھی ہم بھی یہاں سے چلیں گے کیونکہ راستہ کھلے گا تو ہم چلیں گے کیونکہ دیکھیں لاہور دربند کی کیا لکھا ہوا تھا منسیرہ کی گاڑیاں اس وقت ترک کی بتی کی پیچھے لگے دینہ پھارٹک کراس کیا ہم نے اور یوں کراس کرتے ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لیفٹ سائیڈ اگر ٹرن کیا یوں ٹرن لے کے ہم واپس آئیں گے کیونکہ لیفٹ ٹرن پہ جہلم تھا اور رائٹ ٹرن پہ دینہ ہے دینہ شہر کی طرف ہم نے جانا تھا تو ہم دینہ شہر میں آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم نے کراس کیا اور یوں جناب چکوال پہنچ چکے ہیں چکوال موڑ پہ سہاوہ ہم نے یہ دیکھے یہ چکوال اس طرف اور یہ چکوال روڈ آگئے جیلم چکوال روڈ پہ ہم جیسے آئیں گے اور یہاں سے ہم ہوتے ہوئے جائیں گے پرن دادن خان کھیوڑا کی طرف اور یہ بڑے مشکل سفر کھیوڑا میں ہم تقریبا جناب پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو آندھی توفان تھا یقین کریں کہ یہ مٹی کا توفان ہمیں آگے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور یہاں پر دیکھیں آپ گاڑی آگے سے آئے گے اور وہ بھی وہیں پر یہ دیکھیں یہ اوف توبہ استغفراللہ اللہ پانک بچائے جی اور اس طرح کے توفان سے اور ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ مٹی کا توفان آگے سے بلکل کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اور گاڑی پوری کی پوری جنب وہ ہل رہی تھی جس طرح یقین کریں کہ اڑنے والی ہوا ابھی اور یہ آپ دیکھیں سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہے انہیں لائٹنی بھی آن کرنی ہے اور اس کے بعد گاڑی روک بھی لی تھی کافی دیر گاڑی روک کے رکھی ہم نے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب کچھ موسم اچھا ہوتا جا رہا ہے تو اب ہم تھوڑا سا آگے جا سکتے ہیں لیکن آندھی اور توفان جو تھا یہ سیم اسی طرح ہے ابھی بھی اسی طرح یہ ہے تو خیر ختم ہوا اور پھر ہم آگے چل پڑے ہیں اور یہاں پر بھی توفان اسی طرح تھوڑا بہت کم کبھی زیادہ کبھی خوشی کبھی غامیسی طرح کبھی تھوڑا کبھی زیادہ تو بلکل جناب اس توفان سے ہوتے ہوئے اور ان پہاڑیوں سے نکلتے ہوئے ہم آخر کار کھروا کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یہاں پر ٹرن ہیں جو موڑ ہیں بہت خطرناک ہیں یہاں سے آپ گاڑی بلکل آہستہ چلائیے گا اور یہاں سے جناب ہم گزرے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے نظار ہیں یقین کریں کہ اس چگہ پہ آپ آئیں گے تو نیچرل بیوٹی جو نیچرل بیوٹی یہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو نیچرل بیوٹی ہے جو نیچرل خوبصورتی ہے قدرتی خوبصورتی ہے کتنی حسین ہے تو آپ کو قدرت کے رنگ نظر آئیں گے تو جناب آخر کار ہم بلکل قریب ترین پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مڈ ہاؤس اور مڈ ہاؤس سے ہوتے ہوئے ہم نے پہنچنا ہے خیورا تو خیورا میں جناب نمک کی کان جو ہے وہ میں آپ کو دکھوں گا آپ ایک ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے جو میں نے اپلوڈ کی تھی لیکن ابھی مینارے پاکستان اور اس کے بعد وہاں پر شاہی مسجد تھی اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھوں گا تو اس کے لیے آپ نے چینلنگ کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اوکے جناب آخر ہمارا سفر جناب وہ اختتام پذیر ہونے کو ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں خیورا اور اس اگر یہاں پہ ہم رک کے آپ کو ویڈیو دکھا سکتے کیونکہ توفان تھا اس لیے نہیں رک سکے یہ جو خیورا ہے یہاں سے چوٹی سے بلکل پلین نظر آتا ہے اور اتنا خوبصورت یہ ایریا نظر آتا ہے کہ آپ کہیں کہ کتنے خوبصورت جگہ پہ ہمارا پہنچے ہیں سو جناب آخر پہ ہی کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیو پینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بہت شکریہ دیکھنے کے لیے اللہ حافظ